حضرت علیہ عرض کرنے لگے صدقت یا عثمان عثمان نے اپنے سچ فرمایا ہے حب با علیہ میند دنیا سلاس مجھے بھی تین چیزیں بہت پسند ہیں آپ اپنے طریقے پسند دیکھیں بندہ دھنگ رہ جاتے ہیں اپنی اپنی پسند ہیں حضرت علیہ فرمان لگے مجھے تین چیزیں عرض کیے حضور کے سامنے مجھے تین چیزیں بہت پسند ہیں وہ تین چیزیں کون سی ہیں نمبر ایک حضرت علیہ فرمان لگے نمبر ایک مہمان کی خدمت کرنا گرمی میں روزے رکھنا بس ضرب بس سیف اور تلوار سے دین کے دشمن کو ختم کرنا یہ میری محبوب چیزیں ہیں مہمان کی خدمت کرنا نے اکثر خصوصاً اپنے ہاں باقی تو میں نہیں عرض کرتا اپنے سادزہ کو طلبہ کو میں بہت شدت سے یہ بات کہتا ہوں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس کلام پر غور فرمائیں من کانا یؤمن باللہ والیوم الآخر فالیکرم ضعیفہ جو شخص اللہ اور قیامت کے دن پر امان رکھتا ہے وہ مہمان کا خیال کرے مہمان کی خدمت کرے یہ نہیں فرمایا کہ مسلمان کی تعلق والے کی مالدار کی مدرسے کے معامل کی نہیں نہیں مہمان مہمان ہوتا ہے بس صبح آپ طلبہ کے سامنے ہیں جب فجر کی ازان کے وقت جنرنیٹر نہیں چلنا تھا تو میں نے ازان کے وقت فون کیا محمد بشیر صاحب کو پھر خیزر یاد کو پھر جنرنیٹر نہیں چلنا تو انہیں کا کچھ مسئلہ ہے تھوڑی دیر بعد مجھے محمد بشیر کا فون آئے کہ ارساہ جیو تین چار جماعتیں آگئی ہیں جنرائیوینٹ جانے نماز کے لئے رکی ہیں میں نے کہا مفتی صاحب سے کہو شبیر صاحب سے کہ فوری طور پہ انتظام کرو اور ان چار جماعتوں کے لئے چائے کا احتمام کرو جو ہی ہم نماز پڑھیں سورہ یاسین پڑھیں مجلس زکر سے فارغ ہوں تو چائے باہر تیار پڑی ہو میرا خیال ہے پندرہ منٹ لگے ہوں گے یہ چالیس پچاس آدمی کے لئے پندرہ منٹ میں جب فارغ ہوئے تو میں نے پوچھا چائے ہم نے کہا جی تیار ہے ہم نے کہا جی آپ چائے پیئے میں نے پھر ان طلبہ سے بھی کہا میں نے کہا بھی یہ نہیں یہ ہمیں جانتے ہیں نہیں جانتے چھوڑو بھر جماعتیں ہیں آرائیونٹ جا رہی ہیں اللہ کے راستے میں نکلی ہیں دین کی خدمت کے لئے جا رہے ہیں چائے پلاؤ ہمیں جانتے ہیں پھر بھی پلاؤ نہیں جانتے پھر بھی پلاؤ تعلق ہے تو پھر بھی پلاؤ نہیں تعلق تو پھر بھی پلاؤ ہمارے مہمان ہیں ان کی خدمت ہمارے ذمہ ہیں مجھے ابھی تھوڑی دیر پہلے مولانا مشیر کہہ رہے تھے استاج یہ ایک بات ہے میں سمجھ نہیں آئی میں نے کہا وہ کیا پندرہ منٹ میں چاہے چالیس بندوں کی تیار ہوتی نہیں ہم خود حران تک کیسے ہوگی میں نے کہا تم یہاں حران ہو خدا گواہ مکینیہ میں تھا مولانا تارک اس سفر مر سے بیعت بھی ہوئے تو مجھے انہیں کہا استاج ہمیں سمجھ نہیں آتی آپ کے کام اتنی جلدی کیسے ہوتے ہیں میری واپسی کی ٹکٹ جمعہ کے دن رات کی تھی تو میں نے کہا جمعہ رات کی رات کراؤ میں نے ایک دن دبائی رکھنے مجھے کام ہے تو انہیں کہا کوشش کرتے ہیں تو میرے کہا کہنے لگے کم از کم ایک گھنٹہ لگتا ہے کم از کم دفتراتے جاتے کام ہے اور پندرہ منٹ میں پیغام آگئے یہ ٹکٹ ہوکی ہوگئی ہے تو میں نہیں سمجھے اتنی جلدی آپ کے کام کیسے ہوتے ہیں میں نے کہا اس کی وجہ کیا ہے میں ایک وجہ بتا دیتا ہوں میں نے کہا جی وہ کیسے ہم وہاں نیشنل پارک ہے نیروبی جنگل جنگل ہے تو انہیں اس کو گھیرا ہوا ہے وہاں تھے اب دیکھ رہے تھے میں شیر دیکھنا ہے فلان دیکھنا ہے فلان دیکھنا ہے میں نے کہا جار اتنا وقت کس کے پاس ہے کھلے جنگل میں گھومتے گھومتے شیر دیکھو چھوڑو بھئے گاڑی واپس مڑو فضول وقت ہمسا ہے نہیں کر چھوڑے اس کو جب واپس گئے تھا کہ گاڑیوں کے لین لگی ہوئی تھی تو مجھے کہتے ہیں ساجی میں ان کے لفظ نگل کر رہا ہوں کہ یہ آپ نہ کہنا ہے میں اپنی کرامتیں بتا رہا ہوں وہ خوش ہوئے نہیں خوش ہوتے کہتے ہیں ساجی آپ کی کرامت ہے میں نے کہا وہ کیا کہتے ہیں یہ منظر کبھی کبھی ملتا ہے کہ سامنے ہرن ہو اور شیر اس کو تاک کے کھڑا اور شکار مارنے کے لیے کبھی کبھی ملتا ہے وہ دیکھے سامنے کھڑے ہم دیکھ رہے ہیں دو شیر کھڑے آگے دور ہرنہ شکارت کے لیے کھڑا ہوا ہے میں نے کہا کب اٹھے گا شکارت کے لیے پر چلو دیکھ لیا نا چلو اپنا کام کرے چھوڑو اس کو آگے ہم گئے تو مجھے گل میں جیسے ملازم ہوتے ہیں جاتی بندر کے کے کیسے میں وہ ویڈیو پر سارے نیٹ پر نہیں ہم اندر کے خاص قسم کا بندر تھا خاص قسم کا اس سے وہ کہتے تھے یہ جج ہوتا ہے نا جج کو کیا کہتے ہیں اس کو جج منگی کہتے ہیں کیا کہتے ہیں اس طرح کوئی نام تھا نام کیا ہوتا کہ اس کے اوپر جو بر ہے نا بال بڑے بڑے وہ اس طرح ہوتا ہے جیسے کسی نے بردی پہنی ہوتی ہے یعنی یہاں پر کالے ہیں نیچے سفید ہے اس طرح کے بال تھے تو کہتے ہیں جو کوٹ ہوتا ہے نا جو جج یا وکیل پہنتے ہیں اس کوٹ کی طرح اس کا پورا اوپر بالوں کا نقشہ ہے اس لئے کہتے ہیں خیر ہم دیکھ رہے ہیں کہ دیکھے تو انہوں نے کہا جو اوپر ہے نیچے کیسے آئے گا وہ جو بندہ وہاں کھڑا تھا ہے غریب آدمی تو میں نے کہا بھی پچاس شیلنگ نکالو اس کو دو کین یہ کی کرنسی کا نام شیلنگ ہے روپیا میں نے کہا اس کو دے دو اس کو دیا یہ حدیعہ آپ کو اوہ وہ تو پورا اس کا بزاج ہی بدل گیا میں ابھی کھلتا ہوں میں خوراک لاتا ہوں ابھی کرتا ہوں نیچے آئیں گے پھر کبھی شیر دکھا رہا ہے کبھی چیتیں دکھا رہا ہے کبھی قریب جا رہا ہے تو مجھے وہ کہنے لگے اوہ صاحب یہ آپ کی کرامت ہے اتنا عرصہ ہو گیا اتنے قریب کوئی لے کر نہیں جاتا میں نے کہا نہیں کرامت نہیں یاد رکھو قرآن کریم میں ہے اللہ فرماتا ہے کہ غریب کا تمہارے مال میں حق ہے اس کا حق ہے تمہارے مال میں تم نے حق اس کو دی ہے وہ خوش ہو گیا ہے اپنے کام کے در لگے ہم غریب کا حق غریب کو دیتے نہیں ہیں تو کام آپ کا رفتار سے کیسے ہوگا یا آپ نے اس پر احسان نہیں کیا اس کا حق اسے دیا ہے تو مہمان جب آپ کے پاس آئے تو مہمان کی خدمت کرنا یہ ہمارے ذمہ ہے ہم سمجھتے کہ ہم نے مہمان کو کھلا کر مہمان پر احسان کیا ہے یہی یہ ظلم ہے بس اس سے تباہیہ پہلتے ہیں تو حتی عثمان غنی رضی اللہ نے فرمانے لگے علی فرمان الخدمت للضعیف نمبر ایک مہمان کی خدمت نمبر دو گرمی میں روزہ اب گرمیوں کے روزے آ رہے ہیں نا پریشان ہوتے ہیں لوگ گرمیاں اتری فرماتے ہیں گرمی کا روزہ ہو علی ہو کیا بات مزا آ جائے ہیں نمبر تین تلوار کے ساتھ دشمن کے سر قلم کرنا یہ مجھے بہت پسند ہے میں اس پر ایک ہی واقعہ سناتا ہوں مجھے پسند ہے واقعہ تو کئی ہوتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب غزوہ خیبر میں تشریف لے گئے ہیں تو آپ جا رہے تھے صحابہ کرام رضی اللہ عنہ مجمعین ساتھ تھے مرحب سے ٹکر تھی مرحب شیر پڑتا ہوا اور فضاء میں تلوار لہراتا ہوا ہے خیبر جانتا ہے میرا نام مرحب ہے میرے پاس اسلیہ بھی ہے پہلوان بھی ہوں تجربہ کار بھی ہوں جب جنگ شولے پھینکتی ہے تو پھر محصرہ دکھاتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی حضرت عامر رضی اللہ عنہ انہیں ہاتھ میں تلوار لی اور رو نکلے انہیں کہا یہ تھے صحابہ رضی اللہ عنہ دشمن للکارے اور پھر نیچے سر کرے یہ صحابی کی شان نہیں ہے مسجد میں ہو جھگ جھگ کے نماز پڑھو اور جب میدان میں ہو پھر سینہ تان کے دشمن کو بتاؤ کہ ہم کون ہیں حضرت عامر قد علی مد خیبر انی عامر مرحب خیبر جانتا ہے پورا کہ میرا نام بھی عامر ہے میں بھی نہ تجربہ کار نہیں ہوں میں بھی تجربہ کار بزدل نہیں ہوں میں بھی بہاتر ہوں مرحب آیا حضرت عامر رضی اللہ عنہ نے بھار کیا زور سے تلوار چھوٹی تھی مرحب پیچھے اٹھا اپنے گھٹرے پہ لگی تو بعض لوگوں نے کہا یہ بھی کوئی شہادت ہے اپنی تلوار سے مارا گیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے اللہ عامر کو دہرہ عجر دیں گے محدثین فرماتے ہیں ایک ان کی شہادت کا ایک ان کے خلاف باتیں کرنے کا تو میں کہتا ہوں کہ آل سنت والجماعت کو دین کے حکام کے خدا دہرہ عجر دے گا ایک تمہارے کام کرنے کا اور ایک لوگوں کی باتیں کرنے کا تو دورہ عجر لینے کیا رہا عجر لینے لیکن یہ تب جب آپ باتوں کے جواب دے گے عجر ختم نہ کریں جواب دے کرنے عمل سے کام میں لگے رہو لگے رہو لگے رہو جو باتیں کرتا ہے کرنے دو شوق پورا کرنے دو ان کو کیا فرق بڑھتا بھئی مرحب پھر آیا اس نے اپنے ہاتھ میں تلوار لی پھر آیا اور مرحب نے پھر کہا رضی اللہ اپنے ہاتھ میں تلوار گلیا فرمائے یہ ہے صحابی بزدل ہو اور کامل مسلمان ہو بہت مشکل ہے مسلمان کو غجور ہونا چاہیے دینی معاملات میں فرمائے کہ میری ماں نے میرا نام شیر رکھا ہے حیدر عربی زبان میں شیر کو کہتے ہیں میری ماں نے میرا نام شیر رکھا ہے قلیس غابات قریح المنظرہ میں جنگلوں کا شیر ہوں اور قریح المنظرہ مجھے دیکھ کر دشمن ڈرتا ہے اور تو دھندناتا بیٹھتا ہے او فیہم بس سائقیل السندرہ میں ناپ ناپ کے تجھے دوں گا ایک وار گیا مرحب کے دو ٹکڑے کر دی فرمائے ازربو بس سیف یہ مجھے بہت پسند ہے یہ حضور کے دشمن آئے اور دیکھو پہلے لی کرتا کیا ہے مجھے بہت پسند ہے حتیلی رضی اللہ تعالیٰ اپنی اپنی پسند ہے اپنی اپنی اللہ علیہ اللہ علیہ اللہ